جی اسلام علیکم کیا حال چالیں امید آپ سب خیریت سنگے آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ موٹروے کے چالان سے کیسے بچا جائے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ موٹروے پر سفر جب کریں تو کس طرح وہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کا چالان نہ ہو اور آپ اپنی منزل تک بھی پہنچ سکیں ہم جب بھی ٹرائولنگ کا پلان کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے اور کون سا رستہ ہمارے لئے اچھا ہوگا obviously زیادہ در لوگ موٹروے کو ترجیح دیتے ہیں اور موٹروے سے ہی سفر کرتے ہیں کیونکہ موٹروے کا سفر بہت ہی آرام دے اور لگزری سفر ہے نہ آپ کو پریشانی ہوتی ہے نہ کوئی سپیڈ بریکر ہے نہ کوئی اس طرح کی ٹریفیک کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اپنی منزل مقصود تک بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ بانے سے وجہ سکے کہ جیٹی روڈ کا سفر کم پڑتا ہے لیکن پھر بھی پریفر کرتے ہیں کہ وہ بزر یا موٹروے ہی جائیں اور دوسری اہم بات کہ موٹروے پر جو ہے نا پھر گاڑی بہت تیز چلتی ہیں اور دل کرتا ہے کہ گاڑی کو تیز چلایا جائے ایک سو بیس کی لیمٹ ہے ایک سو دس کی لیمٹ ہے لیکن دل کرتا ہے کہ ڈیٹھ سو اس سے پلس گاڑی کو چلائے جائے لیکن اس میں بہت ہی احتیاط کے ضرورت ہے اس میں ایک تو آپ کی جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے آور سپیڈ آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہے آپ جلدی اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں لیکن تیزی جو ہے وہ کسی بھی بڑے حال سے کی وجہ بند سکتی ہے تو اس حالت میں آپ کو جو ہے نا احتیاط کرنی ہے اور لازمی کرنی ہے سپیڈ جو ہے آپ جہاں پر پہاڑ کی ڈھلوان آتی ہے وہاں پر آپ سپیڈ بڑھا سکتے ہیں لیکن پھر بھی احتیاط کے ضرورت ہے میں آپ کو پریفر نہیں کروں گا کہ آپ آور سپیڈ سے گھاڑی چلائیں آپ 110, 15, 120 کی لیمٹ ہے 120 کی لیمٹ تک آپ گھاڑی چلاتے ہیں تو تب بھی آپ کا سفر بہت جلدی کمپلیٹ ہو سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ 120 کے اندراند گھاڑی چلائیں تو آپ کا چلان نہیں ہوگا